انتہائی افسوسناک قابل مضمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے نو مائی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے چھتر سال سے نہ کر سکا وہ نو مائی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نو مائی کا سانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانیہ نو مائی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے استرابی محال بنایا گیا پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلائیا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ عرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیس بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شوایط مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں افواج پاکستان شہدہ کے ورسہ اور ویکٹرنز میں نو مئی کے افسوسناک سانے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہدہ کے جنازوں کو کندہ دے رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنس پوری یکسوی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج ایک قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونہ پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ شہدہ پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی شہدہ کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانے اس لیے دی تھی کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے کیا اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند اناثر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے شہدہ کے یہ ورسہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے شہدہ کے ورسہ اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہدہ کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے میں پوچھنجی کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے ان لوگوں میں پوچھنجی کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے ان لوگوں جس نے اس بطن کے لئے قربانی دی ہے آپ لوگ ایسی حق کیوں کرتے ہیں ہم یقیم ہوتے ہیں ناں تو آپ سے ایک چیز میں پوچھنجی کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے ان لوگوں جس نے اس بطن کے لئے قربانی دی ہے اگر آپ کو کیوں جلائے ہیں جی چیز ہوتے ہیں ہم یتیم ہوتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ کیوں ہوتے ہیں میں یتیم ہوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ماں باپ بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا بچوں کے ساتھ ہیں اس کے لئے ہم نے اپنے گار کی پوشین اور چمنوں جڑے ہیں کیا اس کے لئے میرے اوگاش نے اور پی اور شودہ نے اپنی کنٹی جانے قربان کی ہے کب اس کا پوچھ کو احساس تو نہ چاہیے جس کا پچھا جو ہے وہ شاید ہوا ہو اور پڑھونے جب نے تنگ لاڑا سکتا ہے وہ پالا ہوا ہو ہمیں اپنے شودہ کی قبیم ان کے تکپس کو بہاورت دے ان کے لئے کوئی ایسی حق کب یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکیف ہو کہ ان کے شہید زندہ ہوگی یہ ملک ہمارا ہمارے شودہ کے خون کی وجہ سے کائم ہے کیا آپ میرے شوروں نے اس لئے قربانے دیئے کہ ان کے تصویروں کے ساتھ ہی سے مکیاں جائیں مجھے پخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں سانیا نو میں کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دلسوس واقع تھا آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہدہ کے خون کی وجہ سے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں انہوں نے اس مٹی کو زرخیص کی اپنے خونوں سے پلیس اپنے سیاسی حفاظ کے لئے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں یہ ہم سب کبول گئے میں کون سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پھنچایا ہے نو میں کے باقے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دھول ہے اس جان سے کہ شرق پسندہ ناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حمومتی نہ کرے کیا تربیت کی ہے انٹی ماں نے بینک سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا قوم بایا ہے میں بڑے قرب میں ہوں مجھے یہ تو پتہ جلے نا کہ اس کا کیا مدہ آگا ہے اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنے جان کی ہم تو پہلے کور اسے کھم کھڑتا ہے ہمیں مزید ناصر پائم آدمی چیفہ خواتین و حضرات یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استقام کی بنیاد عوام حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراد ڈالی جائے لیکن دشمن کو ہمیشہ حضیمت اٹھانا پڑی ان بیانیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کو بیرونی اجنڈے سے تشبیح دینا ڈی ایچ ایس فوجی فاؤنڈیشن دفاعی بجٹ انسانی حقوق کی خلاف فرضیہ وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے دشمن اس میں دراد نہ ڈال سکا اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں اول کہ فوج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاہ و بہبود کے لیے انگنت قربانیاں دیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ سلحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی درے نہیں کریں گی اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی اکاسی کرتی ہے ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر میں موجود ہیں ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے ایک سال میں مضموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی حوص میں ایک چھوٹے اور گمراکن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے جس کا نکتہ اروج بدقسمتی سے نو مئی کو دیکھا گیا جب پاکستان کی معصوم عوام پل خصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا خواتینوں حضرات پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم اہانگی اور کلیریٹی ہے اس زمن میں نو مئی کے واقعات کے بعد پندرہ مئی کو جاریگی کی سپیشل کور کمانڈرس کانفرنس کی پریس ریلیس پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور سات چون کو ایٹی فرسٹ فارمیشن کمانڈرس کانفرنس کی پریس ریلیس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان نو مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پسے پردہ اناثر ان کے سہولتکاروں اور ایجنڈے سے باخوبی آگاہ ہے اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بلکل متفق اور کلیر ہے وہ یہ ہیں کہ سانے نو مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند اناثر منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے اس سانے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ریکابٹے ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا جس عوامی حمایت کا عقص آپ نے نو مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا خواتین و حضرات فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرلے کو مکمل کر لیا ہے نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پور تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میل جنرلز کے عوضے کے افسران نے کی ایک مفصل اور ڈیلی بریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کوٹ آف انکوائریز کی سپارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھتے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تین افسران باشمول ایک لیٹنن جنرل کے عوضے کے افسر کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عوضے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی چاہتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فور سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فور سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں خواتین و حضرات اب تک آرمی ایک کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جس میں اب تک ایک سو دو شر پسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف روانس سال کے دوران تیرہ ہزار چھ سو انیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران گیارہ سو بہتر دہشتگردوں کو فاصل جہنم یا گرفتار کیا گیا دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستتر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں روانس سال آپریشنز کے دوران پچانوے آفیسرز اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواہکین کو زبردست خیراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ افواج پاکستان پرعظم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پالیں گے اور وطن عزیز کو مستحقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اب میں آپ کے سوالات لوں گا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کافی ابحام ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے حلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا سزائیں کتنی ہوں گی تینک آپ نے سٹارٹ سوال سے کی یہ ملیٹری کوٹ جو ان سے ہیں ان کا سپریم کوٹ میں سکیس چل رہا ہے سو آئی ول رسٹک مائسیل نوٹ اپنی بٹو فیکٹ بکوز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا ان کو سمجھنا ضروری اس صورت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کوٹ کام کر رہی اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملیٹری کوٹ ہیں سٹینڈنگ کوٹ ہیں یہ کوئی نو مئی کے بعد مارز بوجود میں نہیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعل تھی اور موجود تھی ان سٹینڈنگ کوٹ میں جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک سو دو شر پسندوں کے کیسز سیول کوٹ نے ثبوت اور قانون کے مطابق ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سیول کوٹ نے ان کیسز کو ملٹری کوٹ میں منتقل کیا ہے ان تمام ملزمان کا کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سیول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ ہائی کوٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ سپریم کوٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کے حصے نمٹائے جا چکے ہیں قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسس کو پوری جانچبین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیا بنائے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جکلا سکتا جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے آپ نے سزا کا پوچھ ہے دیکھیں سزا اور جزا ہر انسانی معشر مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے اور سزا جرم کے مطابق ہی بلتی ہے اور ہم بار بار یہ فاجہ پاکستان اس بات کا عادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لئے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مذہب ہے اسلام علیکم سر اس 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 غزالہ نورین سنو نیوز سر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھیک آنے لگانا تھا اس حوالے سے سر آپ کے کمیرس چاہیے تینک یو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نو مئی کا ثانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور فسوسناک بات نہیں کی جا سکتے یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اکاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گیا اور نو مئی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئے فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راول پنڈی لاہور کراچی چکدیرا امر گرا ملتان فیصل آباد پشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال سوال کرتا ہوں کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دے کہ پاکستان کا فخر یوم تقبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا قلعہ بالا حسار کے آگے آسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاستے پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا سلسلہ جب جلاو گرائے ہو رہا تھا تو اس وقت بہار سے بیٹھ کے بلک میں بیٹھ کے نامی بے نامی ایکاؤنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گھراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروا رہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے شکریہ سر راشد اب تک سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے بعد اندرون ملک بھی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور یہ نیکسس ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا رہا ہے آپ کا اس پر کومنٹ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا جو بیانیاں ہے یہ ریاستے پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا پہلی بنایا جاتا رہا ہے اور جب یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہوتی ہیں جب ان کے خلاف دہشتگردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس ویلیشن اور انسانی جبر اور قدر ان اقتار کے پیچھے جا کے چھتے ہیں اس وقت وہ یہ راہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا آپ نے بیانی کے بات کی اس کو مختلف طریقوں سے چلائے جا رہا ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کیر فیک ویڈیوز زالی جاتی ہیں پرانی تصابیل ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں چیز کو ادھر سے جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جونسی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے لوگ ذہن میں پھیل جاتی ہے وہ اگلا کام شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جونسی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں قیاست کر رہی ہے فوج کر رہی ہے وہ دنیا میں کئی اور ہو آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو ادھر نہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو کٹھا کر پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار خلافوں میں ارگنیزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاملت بند کر دی جائے اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افرات تفری پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے ان کے اقتدار کی حوص ہے اس کو کوئی رستہ مل سکے تو یہ تو ان کا ایک طریقہ بارداد ہے حکومت پاکستان اس سے باخوبی آگاہ ہوتی ہے اور باخوبی آگاہ ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع بلاغ ہیں سفرات خانے ہیں ان کو جا کے بی پی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے اگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جو زیاد اور تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو 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 مچائے جا رہا ہے میں تو کہوں گا جو جو مچائے جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے بجائے پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے باہر کے دار الخلافوں میں جا کے جو بچائے جا رہا ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں وہاں تو سرکاری تنصیبات یا حملات کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دیں کوئی ٹانگ رکھ دیں کسی کی کرسی پہ تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں یہاں تو شہدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرائے گیا تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلہ مچا کے اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار کو منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتے لاس پوائنٹ یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی اور یہ پروپیگنڈے کی پاکستان میں وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سک چاہے وہ کتنا بھی کڑبا ہو اس کو حضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں بہت شکریہ سر افتخواست رازی ڈان سے سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہوسٹائل انویرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ تین جنگ لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کے اتنا بڑا خطرہ در پیش ہے تو حصار ہوتا ہے بٹ نو مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گوئے کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی اچ کیو آکے حملہ کریں وہ کور کامانڈر ہوسٹ میں گھوس جائیں تو جو سیکیورٹی کی لیئرز سی وہ کیوں ایفشنٹ تھی اب میرے سے جو کوئی تین سوال سار یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ کوئی ایکشنز پہ آیا نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مئیس سے لے کہ آج تک نہ تو مرکزی منصوب ساتھ کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا کہ گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح فائج کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گئے کہ لیفنر ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے کوئی سزائے نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مائی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دے جائے گا تو سر اس کو لے کے تاثر بن رہا ہے کہ شاید جب پیپل بیر می آؤ کیونکہ جو آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایکشن اس پہ ہوا ریاکشن آپ نے دیا لوگوں کو فری واک ملی ہے وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے لیکن مسلح فاج کی جانب سے دوسرا پارٹ تو میں پہلے اس کو اڈریس کر لیتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گئے سب کچھ ہو گئے آپ نے کہا سیکیورٹی ہوتی 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 دیکھیں نو ماہی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئیسولیشن میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی لوگوں کی ذہنسازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے جننا جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈال کے طور پر آگے کرکھا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پر حملہ آور ہو جائی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی ساجش کو ناکام بنائے اگر وہ فوری رد عمل جس طرح رد عمل چاہتے دیا جاتا پھر تو ان کی ساجش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنائے تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برکران نہیں لگ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہیی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹ خود اعتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عوضے کے افسران کے نیچے قائم پی گئی جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفار شاہد مرتب ہو جا آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں اس میں کسی کو کوئی بہام نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہا البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیا بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیوں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے جا جاوید سمرو فرام ہم نیوز سر تقریباً اب دو ماہ ہونے کو ہے نو مہی کے واقعے کے بعد سے لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا نہیں نہیں سمجھ جا رہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہے کیا ان کا تیجن کیا جا چکا ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلی بتا دیتا ای 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 مائنڈز کا منصوبہ ساز ہوگا دیکھیں حتمی طور پہ یہ کہنا کہ مائنڈز کون ہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا دیکھیں اس کے مائنڈز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراو ان کو جلاو وہی ماسٹر مائنڈز آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح ہیں the point is the point that is to be اور ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولتکار ہیں اگر ہماری قوم نے نو مائی کے باقیے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نکاب کرنا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے اور میں یہ point important ہے یہ point important ہے پلیز یہ سمجھیں کہ ایک ثانیہ نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے جاتے اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضموع مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پیچانے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں سر جعوید بلوچ نیو ٹیلیوین سے سر میرا کوئیسن یہ ہے کہ جو بیانیاں فوج کے خلاف یا انٹی سکیٹ بیانیاں جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا ٹیوٹر اور باقی چیزیں ہیں تو کوئیسن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بزار میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں محفوظ نہیں ہے آپ کی محفوظ نہیں ہے نمبر ایک اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے سیکنڈ سر جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں لائک عدر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرنگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور سہارا اس میں ہوا تو کہیں اور ایسی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر لاکر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ٹینکو سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشان دی گئی یہ پوری دنیا کے لیے ایشو ہے پاکستان میں یہ وبا کی سخل اختیار کر چکا ہے کیونکہ ویڈاوڈ ریٹریبیشن آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے بینامی اکاؤنٹ سے بغیر چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی باتچیت کسی کے بارے میں کر دیں ابھی حالی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سا چل رہا تھا اور وہ ایک صاحب تھے جو خلیج میں کئی بیٹھ کے چلا رہے اس طرح کے ایک ایک شخص نے کئی اکاؤنٹ بنائے ہمیں اور جو ان کا دل چاہتا اس میں لکھتے تھے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجدگی سے غور کر رہی ہے اس کے تقنیقی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جونسی ہے وہ بھی اور ایتکس کی بھی ضرورت ہے اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوں کا کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ زمدرانہ صحافت کو فروغ دیں بجائے اس کے سنسلی کی صحافت کو فروغ دیں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں بیچینی کو حجان انگیزی کو کم کریں اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتکس اور سیلف ریگولیٹری میکنیزمز بنانے ہوں گئے یہ ضرورت ہے اور یہ باہر کے ملکوں میں جمعیدار ممالک نے اپنے اوپر انپوز بھی کی ہوں گئے سلوان علی سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کوٹ نے جو فوج کو زمین ایلوٹ کی گئی تھی ذرائی مقاصد کی لئے ان کی لارٹمنٹ کو کینسل کی ہے دوسری طرف سیناری ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو چاہے ارث کوئی ریسکیو ہو ریلیف آپ ریلیف ریلیف جاتا اور اب تو ہماری آرمی بیرون ملک بھی ریلیف ریسکیو آپ ریلیف اور اس کے سوال یہ کہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نہیں کرنا ہے چاہے وہ ملکی مجیشت ہو چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو چاہے وہ ارث کوئی کا موقع ہو تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے یہ دیکھیں فوج جونسی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے تو اس میں فوج اور مصبت ایک رول ادا کر سکتی ہے چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہو اور اس کی کپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو تو فوج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے سلسلہ چل رہے ہیں پاک فوج جونسی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کو ہم نے بھل سفائی کرتے ہوئے بھی دیکھے اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووٹ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کی ہے فیٹ اف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا پولیوں کے قطرے دالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور ہمیں اپنے عوام کی فلاو بیبروت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات کمنگ ٹو ایف سی جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں ایف سی جونسہ ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹیو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جونسے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط اور حکومت وقت کے ہر جو پوزٹیف کیا کہتے ہیں انیشیٹیو فور ایک 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 جس ہم ٹائم بات کرتے ہیں تو جس ٹیوریزم میں law انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آرمی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک لیدی رول ہے لیکن ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹ آف نیشنل پار کہ تمام اقائیوں نے چاہے وہ معاشی ہوں معاشرتی ہوں مذہبی ہوں سفارتی ہوں ان تمام کا میڈیا ہے ان تمام کا رول اسی طرح جو پاکستان کی ایک نومک روائیبل ہے یہ بھی آل ایلیمنٹ آف نیشنل پار مانگتا ہے تمام اقائیوں نے اس پر ملک نکل ہے ہے تو سیکیورٹی فورسز کے پاس آسو گیس کے شیل ہوتے پولیس کی طرح نہ ہی کوئی ڈھنڈا ہوتا ہے تو کیا سیکیورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں شلائیں گے یہ ایک امپورٹن پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہیلیٹ کیا ہے ہمارے خیال میں یہ سانیہ نومی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ کسان نومی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ تو اس کا جو رسپونس ہے وہ خلی فیزیکل رسپونس میں نہیں اس کیا جو رسپونس ہے وہ باقی اور دومینز میں اور وہ اس میں ہے عامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ان کو تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو اس کے منصوبہ ساس تھے ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے اور اس کے لئے یہ کام کرنے کے لئے تمام مکتوہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنے ہے اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ہمیں اس بات اور اس کی دو شکلیں ہیں ایک شکل دہشتگردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فاجے پاکستان اور انٹیلیس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشتگردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے ادم برداشت میں ہے جس کا نکتہ عروج آپ نے نو مئی کو دیکھا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلغار کا پیسل حکیم سج ٹی وی سے سر نو مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رینما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن جو مطلقہ جماعت ہے اس کے چیرمن مسلسل اس بات پر بزید ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے کی کیا مذاکرات کے لئے تیار ہوگی دیکھیں اگر آپ نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو اسپیشل کو کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے علامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاقے رائے پیدا کریں اور یہ ہم نے سانے نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاقے رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط اسی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی میں نے آپ کو یاد ہو تو اپنی پچھلی پلیس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں سر محمد ابران دنیا نیوز سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی لانے 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 حوالے سے تو یہ اس حوالے سے ہے اس کے اوپر بھی وزاعت کر دیجئے کہ اس میں کیا پولیسی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پر انڈیو اس کا بینفیٹ لے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سر ہمارے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا اعتصاب کیا جائے اور کیفرے کردار پر لوگ کو پہنچائے دیں ان شرپ سند ناصر کو ایڈنٹیفائ کیا جائے اس کے سہولت کاروں کو منصوبہ ساز سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سند سند اس کی آج اندر اندر لوگ جا رہے ہیں جس طرح گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے تو کیا یہ صرف انی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا 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 رہے ہیں کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا رہا رسوموں کے اندر مختلف جب جب وں کے گھروں میں بھی سیاسی تعلق رکھ ہیں ان کے گھروں میں بھی جا رہا ہے صرف نو مئی کوئی بنیاد پر مائی تک ہماری جو عوام کی خواہش ہے اگر پاکستان میں اس واقعی سے آگے جانا ہے تو ہم نے نو مئی کو جو سہولت کار ہیں منصوبہ ساز ہیں جو شر آپ متفق ہیں اگر اس پروسس میں کوئی دائیورجن ہو رہی ہے کوئی دائیگریشن ہوتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کا جواب جونس ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نو میں ہی جونس ہے اس کے لوگوں کو کیفرے قردات پر نہ پہنچ چائز ہے یہ دونوں چیزیں جونس ہی آپ میں نہیں جلتی جنرل صاحب احمد منصور ٹونٹی فور نیوز سے نو مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کاروائی چل رہی ہے آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے کچھ چیزیں سر میں کوریلیٹ کر کے آپ کی پریس کانفرنس ہے آپ نے فور میشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی حوالہ دیا اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت رسٹرینڈ کا مظاہرہ کیا برداشت کا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے ایکشن نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں اور اس سوالے سے یہ دونوں چیزیں کورلیٹ ہیں تو کچھ وضاحت ہو جائے تو کلیریٹی آجائے جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ارز کیا تھا دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے اشتیال دلائے جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہو ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلائے جائے اس کے لئے منصوبہ سادی کی گئی اس کے لئے لوگوں ذہن بنائے گیا لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے تیس ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے اور اس کی میں بات سن رہے ہیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہیں آڈیو ریکارڈنگ ہیں وہ سب یہ بات کلیر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت سی ٹی 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 فوج نے جب ہم نے کہا کہ رشکینٹ کا مظاہرہ کیا جو ہم نے استعمال کیا تھا مچور رسپونس تو وہ جو مچور رسپونس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتیال دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل کہ یہ جو گیریزنز ہیں جی ایچ کیو ہے جناہ ہاؤس ہے فوجی تنصیبات ہیں یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر آرادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جونسہ ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکواری کرتے تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے جو سیکیورٹی اور سینٹریٹی جہاں پہ بریچ ہوئی تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا اس کے پر انکواری کی گئی انکواری کی گئی میج جنرل ذمہ داران اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے یہ اوپر سے آتا ہے تو وی سٹارٹڈ فرم ٹاپ اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کتہی ہے جو غفلت ہے اس کے نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں اور ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے وہ ٹائم لگا اس کے انتر اس میں سفارشات ہوئیں اس کا ایک پروسس ہے وہ مکمل کیا وہ آج آپ کو بتا دیں اب اس میں جو ساتھ ایک دیانی ہے کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا کوئی جھکا ہوتا تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلنگ کو سمجھے اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں میں کس علاقے کا ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں میری کیا سیاسی وابستگی ہے پسے پردہ میرے لیے ریاستہ پاکستان اول ہے آخر ہے فوج اول ہے آخر ہے اور جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بھوچتے بھی اس ملک کی خاطر اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی جگاؤ تھا کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی یہ انہی ذنوں کی اختراح ہے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو فوج کے اندر تقسیم میں نے آپ نے ابتدائی بیانے میں آپ کو یہی کہا کہ نو مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت پڑی سازش تھی اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو دورنگ انڈین پرائم منسٹر واشنگٹن وزیٹ ان دیڈ سٹیٹمنٹ کہنے آسکن اردو آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں پاکستانی عوام سن رہی ہے سر اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں بہت سارے انشیئیٹیوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں جس میں دفاعی اور تذبیراتی حوالے سے بات کی گئی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں سائبر ہے سپیس ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے نیکس جنریشن کمیونکیشن سٹریٹیجک میٹرز ہیں یو اے ویز یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ روپی ڈیویویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈیپریشیشن ہے اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور اسٹرن بورڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کیا یہ جو دفاعی اور تذبیراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا سٹریٹیجک جو ہے وہ ایک ڈیپ سٹریٹیجک ریلیشن ہے کیا یہ ایک غیر متناسب یا ایسی سیچوئیشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ مزمرات اور خطرات جنم نہیں لے رہے اور ایک اصلے کی بے پناہ دور وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرکتب ہوں گے لیکن جو امریکہ اور بہارت کی جو سٹریٹیجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کے ڈوین ہے اور فارن آفیس is the most کمپیٹنٹ پلیس to کمنٹ on that میں آتا ہوں سکتا آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مزمرات ہوں گے وہ اس کے پر تو منیسٹری فارن آفیس نے اپنی ای انڈسٹینڈ کی ایک انیشل پیس لیز بھی اس پر جاری کر چکی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے دیفنس بجٹ کی میں اس کے پر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں بینگ دی انٹر سر پبلی ریلیشن ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا ساڑھے بارہ شریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو لازٹ یر سولہ فیصد تھا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے یہ ملک کی جو اوورال معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے اور آرمی جو ہے اور ائر فورس ہے اور جو نیوی ہے جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعا علیہ دہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں ہمارے جو ان سے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں اور ہم جو ان کا سنجہ حل نکالنا ہے اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پرشلی پریس بریفنگ میں ارز کیا تھا کہ جو آن فورسیز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نون اپریشن ایکس ملک بیلٹ ٹائٹننگ آسٹریٹی میز پہ ایک اس کے عوامل آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے سیکنڈی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنیزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف رادہ ان پرکیورمنٹ فورن پرکیورمنٹس تو اس کی طرف اس کی طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی اور ٹیکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں آئی کن ریسٹ شو جو کہ جو آپریشنل پرپیئرنس ہے پاکستان فوج افواج کی افواج پاکستان کی اور جو ہماری اسنشل ٹیکنیکل ریپارمنٹس ہیں دی آر بینگ میٹ اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاغنیزنٹ آف دیٹ جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بلکل بڑھ رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑھی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا اسی لیے جس طرح ایس ای ایف سی کی بات کی تھی ایکانومک ریوائیول میں میں نے آپ کو ارز کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے جو اس میں سے ہماری کامپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے ہائیور we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں یہ کوئی آج دوہزار تئیس کا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اس کے باوجود ستائیس روی دوہزار انیس آپ کے سامنے ہے جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے حضیمت اٹھانا دیں اس کے باوجود پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ جو دہشتگردی کی تشوار ترین اور most difficult fight ہے جو اغانستان میں ارتالیس ملک جہاں ناکام ہو گئے وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے آپ کی فوج لڑ گئی ہے اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آجائے کوئی problem آجائے کوئی national level issue آجائے کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے پاک فوج اسی بجٹ سے اس کے باوجود آپ کی جو intelligence agencies ہیں ان کے جو operations ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کی جو بہری ساردوں پہ operational vigilance ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں and much more than that ہماری جو فوج ہے ہمارے جو officer ہیں ہمارے جو جو جوان ہیں وہ اپنی strength خالی material thing سے یا مادین آسر سے نہیں لیتے ہیں یہ کیوں کا possible ہے کیونکہ we draw our strength from جذبہ شہادت ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں اور یہی وہ انصر ہے جس کی وجہ سے آج تھا افواج پاکستان نے آپ کا اپنے عوام کا جو سر ہے ہمیشہ تمام challenge کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر اشتیاق گندل روز نیو سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے لیکن نو مئی کی افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ اسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرگمال بنایا ہوا ہے میڈیا بلیک اوٹ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسکری حقام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیئے ہیں تو اس صورتحال پر آپ کا ردعمل اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا یہ ہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فاجب پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا ہی جان سنسنی اس سے پرہیس کیا جائے مصبت باتچیت اور مصبت سوچ اور مصبت کرسیزم کیجئے ذمہ دارانہ صحافت جونسی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے اور تمام زمدار ملک میں ہمالک میں اس کو فروغ دیا جاتے ہیں آئی ایس پی آر کا فاجب پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن میں نے تھوڑی در پہلے بھی اس کا ذکر کیا اس کے بارے میں ہمیں باتچیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں حیجان کم ہو دیتھکس 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 انفرس کا بھی علامیہ تھا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہیں کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود اتصابی اور یہ سختی جو ہے وہ جی افسران تک رہے گی یہ ٹھیک دیکھیں میں دوبارہ ارز کر دوں I think I am not being able to explain this کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مچور رسپونس دیا رسٹرین دیا تو سزا کیوں دی یہی آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جنہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ ریش ٹوین کیا اور بالکل ٹھیک کیا جس کا ہم میچور رسپانس کرتے ہیں ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیعن کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کی کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پراپرٹی ہے اگر سٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیوں جلا یہ کیسے ہوا تو اس کو اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو اتیعن کرنا ہے جو غفلت ہوئی ہے اس کا اتیعن کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں تمام ممالک کی فوج میں ہن لائے کے پروفیشنل آرمی we also have that process اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شباہد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آکے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کی کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی ہی سزا دی گئی تو that is the reason اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی آپ کے سوال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان کہ آپ جیسے زید شعور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہے تو اس کی اندر this is the way this happened تو وہ بالکل رسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز رسٹرینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا جی سلام علیکم وسیوہ باسی فرم وی نیوز جنرل صاحب ایک ٹرینڈ نو مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سار ٹرینڈ سابنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماز جن کا تعلق زیادہ ترپی بس پارٹی پی ٹی آئی سے ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں اور وہ بریعت کا اظہار کرتے ہیں نو مئی کے واقعات کرنیم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پویتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ایک تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلش میٹ ادا کری ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں کینڈی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے میرا سوال یہ تھا کہ نو مئی کے بعد یہ فنومنہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت ایک ہی سیاسی جماعت پی ٹی آئی جس کے رہنماز جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں نو مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا ریسپونڈ کریں گے یہ تاثر ہے کہ جو پارٹی آپ پریس کانفرنسز دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنسز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے جہاں تک دو مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مکار رہے ہیں نو مئی کے واقعات اس کے نتائج اور اس کے جو کیفرے کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلیں گے ڈیجی صاحب تھوڑا سا نو مئی سے ہٹ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کر رہی ہے بارہ آگس کو اور الیکشن دار اراؤنڈ دی کارنر تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت بازوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جادیب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پروائیڈ کر سکیں الیکشن کے لیے تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جو روز لاہور میں تخیر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان آپس میں بات کریں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشن کے بارے میں آپ نے بات چیت کی یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے یہ بھی اس کی پروپیگنڈے کے اندور اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کے راہ میں فوج جونسی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی تو اس ویسے الیکشن نہیں ہو رہی الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں سیاسی پارٹی ہیں حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہیں تین بڑے سٹیک ہولڈرز اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس کیونکہ فیکٹس جونسے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیشن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جونسہ ہے وہ یہ تین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی رکوارمنٹ ہے اس کو کتنی پولیس چاہیے اس کو سیولان پورسز کتنی چاہیے اس کو فوج کتنی چاہیے کس رول میں چاہیے فرسٹ ٹیئر میں سیکنڈ ٹیئر میں تھرڈ ٹیئر میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تین درد اب وہ جو ضرورت اس نے جب تین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا انصر ہے اس پر وزارت دفاع جونسی ہے وہ مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو ریکوارمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کرپس کی ویلیبلیٹی دیتی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوارمنٹ ہے یہ ویلیبلیٹی ہے جو حکومتِ وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ پر this is the fact this is how ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ election duties ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو باتچیت ہے وہ ساری مبالگہ آرہی پر ہے وہ ذینی اختراب ہے دوسرا آپ نے باتچیت کی کیا سوال تھا آپ اچھا دیکھیں میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو پندرہ مئی کو ہماری جو سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا لامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے عوام کے اعتماد کے لیے موشی استحقام کے لیے جو جمہوری جونسی یا قدریں ان کو آگے بھلانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں واپس میں قومی تفاق کے رائے پر جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ پوائنٹ آپ کا آرہا تھا بار بار آرہا ہے رسٹرینٹ کا اور اس پہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتا ہے یہ نہیں ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو ان سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کتہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراوس ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اس کو کس حد تک رکا جا سکتا تھا جو کہ وہ چاہتے تھے ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو ان سے ایکسٹریم مئیر کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ ملوائی آئے شہر پسند آئے وہاں پہ لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی اس غفلت کی نویت کیا تھی کس وجہ سے ہوئی اس کو جاننا ضروری تھا جس کی وجہ سے جونس ہے اور اس میں پھر ذمہ داران کا تیین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو اجبتائی بہت شکریہ سزائیں ہیں بہت شکریہ سزائیں ہیں موسیقی